اسلام علیکم واتس اپ ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ سٹائلش نیک لائن ڈیزائنز کرتی کے دکھانے والی ہوں جن میں پہلا ڈیزائن چائنیز کولر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنیز کولر نیک کے قریب سے کچھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ساتھ اس کے بٹن یا ایمبرویڈری کے ساتھ ڈیکوریشن ہوتی ہے دوسری نیک لائن ڈیزائن جو ہے وہ سکوئر نیک ہے اس کے علاوہ کٹ آؤٹس کے ساتھ بھی آپ اس کو بیٹس کی مدد سے بٹنس کی مدد سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں فارمل کیجول ویر میں آپ اسے پہنیے ایک جو تیسرے ڈیزائن جس پہ میں بات کروں گی وہ ہے ڈوری ٹائ اپ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکلف کلرز میں کیجول فارمل کوٹے کے ساتھ پلین اس کو آپ پہنیے اور جو آخری ڈیزائن جس پہ میں کچھ آپ سے بات کروں گی وہ ہے ہاف سٹار نیک لائن ڈیزائن اور اس کی کچھ ویریئیشن اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یاد رکھے کہ آپ کی جو سپورٹ ہے وہ اس طرح کی ہمیں دوسری ویڈیوز بنانے میں ہلپ کر سکتی ہیں اس وقت ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں ڈوری کے کچھ ڈیزائن جس میں آپ مکلف کلرز میں گوٹے کے ساتھ اس کی آپ فردر ڈیکوریشن دیکھ سکتی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹے وی کے سلٹ کے ساتھ ہے بوٹ شیپ کلہ جس کے ساتھ بٹنز ہیں فارمل کیجئل خصوصا یہ جو چائنیز کالر یا نہرو کالر یا جس کو آپ سٹینڈنگ کالر ڈیزائن کہتے ہیں جس پتہ آپ سکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ آپ کے چہرے کو بہت نمائع کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کچھ لٹکنے والی ایرنگز پہنے یا سٹڈز پہنے تو فارمل کیجئل ہر لحاظ سے وہ آپ کو نمائع کرتا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ راؤنڈ نیک کی فردر ویریشنز ہیں کٹ آؤٹ کی یہ والا جو ہے یہ ہاف سٹار نیک لائن ڈیزائن بھی بہت کامن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موڈرن لک کیجئل لک دونوں طرح کی لکس میں آپ کو پورا سپورٹ کرتا ہے یہ روز پیٹل فلاپ ڈیزائن ہے جس میں فلاپ جو ہے وہ روز پیٹل کی شیپ کا ہے اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ راؤنڈ بوٹ شیپ نیک لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوٹ شیپ نیک لائن کو آپ کس طرح پرومیننٹ کر سکتے ہیں بٹنز کی مدد سے کر سکتے ہیں یہ والا گلہ ناظرین پیٹر پین کالر کہلاتا ہے جو کہ فارمل میں اور کیجئل میں ٹینیج لڑکیاں مومن پہنتی ہیں اور ناظرین ایک اور ہے کہ پیٹر پین گلے کے ساتھ کئی دفعہ سلٹس بھی آتے ہیں یہ فلاپ ڈیزائن ایک اور ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی چائنیز کالر تھوڑی سی ورییشن کے ساتھ سکوئر نیک لائن ویڈ بٹنز ٹینیج گلز کے لیے خصوصاً جو بہت سلم ہیں ان کے لیے یہ اچھا ہے اسی طرح آپ اس میں ورییشن کر سکتے ہیں کٹ آؤٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں راؤنڈ سکوئر ڈوری ٹائپ کے ساتھ کٹ آؤٹس اگین ایک چائنیز کالر کی ایک 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 سامپل جس کو بٹنز کے ساتھ پرومیننٹ کیا ہوا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چائنیز کالر کو آپ اگر ہینگنگ یا ڈینگلنگ ایرنگ کے ساتھ پہنیں گے تو وہ پرومیننٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت فارمل ڈریس ہے جو کہ چائنیز کالر کے ساتھ بنائی گئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کٹ آؤٹس کو آپ پیٹس کے ساتھ یا کرس کروس کے ساتھ بھر سکتے ہیں جس کو ڈوری ورک بھی کہتے ہیں یہ اگین ایک سٹینڈنگ کالر ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ایک کیسول لک اور مورڈن لک دے گا اور اگین راؤنڈ نیک کے ساتھ چھوٹا سا وی سلٹ آپ کی پرسنالٹی کو پرومیننٹ کرے گا تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ہمیں لائک اور سبسکرائب کیجئے تینکیو اللہ حافظ